روحانیت کی بات کرتے ہوئے اکثر ایک ٹیم سننے میں آتی ہے مشاہدہ یہ مشاہدہ ہے کیا اس زمین میں یہاں اکثر بات ہوئی کہ انسان کی روح جب لطیف ہوتی ہے اور اس کی پرواز بڑھتی ہے تو اس کے نتیجے میں بہت سی ایسی چیزیں حاصل ہوتی ہیں جو عام طور پر انسان کی دسترس میں نہیں ہوتی ہیں مشاہدہ بھی انہیں بھی سے ایک ہے جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا ایک جسم ہے اور ایک روح جسم کی ساخت مخصوص ہے جو ہم سب کو نظر آتی ہے اور رب تعالی نے انسانی جسم کو مٹی سے بنایا ہے اس کا ذکر چند دوار پہلے ہوا تھا کہ وہ مٹی کہاں سے تھی اس کو کھن کھن آتی ہوئی مٹی کیوں کہا گیا پھر کس طرح سے اس مٹی کو بیس دن تک پانی میں رکھا گیا اور وہ پانی کہاں کا ہے یہ سب یہاں چند دوار پہلے دیکھ روحا تھا انسانی جسم تو مٹی سے بنایا گیا لیکن انسانی روح نور اور اس نور کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور سے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا نور برا راست رب تعالی سے تعلق رکھتا ہے جب ہم رب کی بندگی کرتے ہیں اور رب کی بندگی بھی اس انداز میں کہ وہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا صرف ایک ہی خیال ہوتا ہے کہ ہمارا رب لائق عبادت ہے وہ اتنی عظمت والا ہے سب سے عظیم تر ہے کہ وہ لائق عبادت ہے اور ہم اس کے ادنا سے بندے ہیں ہم اس کی عبادت کریں جب اس جذبے سے انسان رب کی عبادت کرتا ہے تو اس کی روح اور مختلف حجابات جو ہیں ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کم ہوتا ہے جب وہ حجابات اٹھتے ہیں تو اس کو جو چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں وہ مشاہدہ کہلاتا ہے مشاہدہ ہے آنے والے واقعات کا پتہ چل جانا آنے والے کل کو دیکھ لینا یہ مشاہدہ کی سب سے نچلی سطح ہے اسی طرح ولایت میں کشف سب سے نچلی سطح ہے ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے ایک غلط فہمی میں مبتنا ہے کہ جس ولی اللہ کو کشف حاصل ہے وہ بڑے بلند مقام پر ہے کشف ولایت کا انتہائی ادنا ترین مقام ہے اسی طرح جب ہجابات رکھتی ہیں انسان کا مشاہدہ شروع ہوتا ہے تو آنے والے کل کو دیکھ لینا آنے والے واقعات کو دیکھ لینا ان کا مشاہدہ کر لینا مشاہدہ کی ادنا ترین قسم ہے اور مشاہدہ کی اعلی ترین قسم مشاہدہِ حق ہے جب کوئی ولی اللہ مشاہدہِ حق کے مقام تک چلا جاتا ہے کہ اس کو حق کا مشاہدہ ہونے لگے کہ جب آپ اس درجے کو اٹھ جائیں کہ وہ حق کا مشاہدہ کرنے لگے تو اگر کبھی وہ سرسری انداز میں آنے والے کل کا ذکر کر بھی دے تو وہ کبھی آپ کو وقت کا تعین نہیں کر کے دے گا اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ وہ مشاہدہ کو اس مقام پر بیٹھا ہے جہاں وہ مشاہدہِ حق کر رہا ہے تو آپ کو کل آنے والے واقعات کا ذکر اگر آپ کے سامنے کرے اور اس کا وقت کا تعین کرے تو اس کو اس مقام سے اتر کر سب سے نٹلی سطح پر جانا پڑے گا جو کہ وہ نہیں جائے گا یہی وجہ ہے کہ جن اولی اکرام سے آپ ملیں گے وہ اگر بلند مقام پر ہیں اولی اکرام میں کبھی تو مقام آئیں گے ہیں تو آپ سے کبھی وہ آپ کو آنے والے کل کی خبر کم ہی دے گا اور وقت کا تعین تو بالکل نہیں کرے گا لیکن ہمارے ہاں ہم لوگ یہ اسرار کرتے ہیں کہ آپ بتائیے کب تک ہو جائے گا اس کا جواب کبھی نہیں دے گا اور اس کے پیچھے ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ولی اللہ آپ کو آنے والے کل کی خبر دے دے مجھے خبر دے دے اور اس میں وقت کا تعین بھی کر دے کہ یہ فلان سال میں فلان مہینے میں فلان تاریخ کو ایسا واقع ہو جائے گا اور اگر وہ واقع ہو گیا تو میں تو بہت کمزوری انسان ہوں میں اسی آدمی کے پیچھے لگ جاؤں گا اور اس کی کہی بھی ہر بات میرا ایمان چونکہ رب تو دکھائی نہیں دیتا مجھے رب سے میں ہم کلام نہیں ہوتا کہ رب سے ہم کلام ہونا تو صرف حضر موسیٰ علیہ السلام پر تھا لیکن وہ آدمی میرے سامنے ہے وہ ولی اللہ میرے سامنے ہے تو میں رب کو چھوڑ چھار کے اس آدمی کے پیچھے لگ گیا تو میں تو بھٹک گیا اب میرے بھٹکنے کا گناہ کس کے سر پر آیا وہ شخص جس کے ذمہ تو یہ کام تھا کہ وہ میرے جیسے گناہگار شخص کو راستہ دکھائے رب کی راہ دکھائے رب کی طرف راغب کرے مجھے تو اس نے مجھے بجائے رب کی طرف راغب کرنے کے اپنی طرف راغب کر لیا یہ باتیں کر کے تو میں گمراہی کی طرف گیا تو اس کا سارے کا سارا گناہ اس آدمی پر آ گیا جو ولی اللہ ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ تمام انبیاء کرام وہ دنیا میں ادارے گئے تھے اس لیے کہ وہ لوگوں کو صحیح سمت کی طرف لے جائیں اور وہ سمت کیا ہے رب ہے اپنی امتوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے تک پیغام حق پہنچائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام دنیا میں آئے وہ اپنی اپنی امت تک محدود تھے تو قرآن پاک کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ان تمام انبیاء کرام کے بارے میں کہیں نہ کہیں ذکر آیا کہ وہ اپنی امت پر اتارے گئے وہ امتوں تک محدود تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کہلائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لئے پیغمبر ہے تو انبیاء کرام کی اتباہ میں اولیاء کرام کے ذمہ بھی یہی کام ہے کہ وہ خلقِ خدا کو صحیح سمت میں بلاتے رہیں ادھر رہنمائی کرتے رہیں ان کی کیونکہ نبوت کا سلسلہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مبارکہ پر ختم ہو گیا تب اولیاء کرام یہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں وہ آدمی جس نے اس طرح کی کرامات دکھائیں ہیں اور اس طرح کی باردیں کی اس سے مخلوق اس آدمی تک محدود ہو گئی تو وہ اپنی ڈیوٹی کرنے کے بجائے غلط کام کرنے لگا اس لئے اولیاء کرام اجتناب کرتے ہیں ان باتوں پر اگر کسی بات کو اپنے باطنی نگاہ سے دیکھ بھی لیں کہ یہ واقعہ اس طرح رونما ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا وہ آپ کے سامنے میرے سامنے اس طرح سے بات کو بیان کریں گے کہ اس میں یوں لگے کہ وہ گمان کو بیان کر رہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ ایسا ہو جائے گا آپ کوشش کیجئے اللہ تعالی کامیابی دیتا ہے اللہ کسی کی محنت کو اپنے ذمہ نہیں رکھتا پروردگار آپ پر مہربانی فرمائے گا آپ کا یہ کام ہو جائے گا آپ محنت کیجئے درحقیقت دیکھ چکا ہوتا ہے وہ رب اسے دکھا چکا ہوتا ہے لیکن وہ محتاط انداز میں بات کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں یہ شخص بھٹک نہ جائے یہ غیر اللہ پر یقین نہ لے آئے گی تو وہ اس طریقے سے بات کہتا ہے اس لئے بعض کاتھ لوگوں کو شک یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ پیشگوئی کر رہا ہے بندہ پرڈکشنز ہیں وہ پہلو بچا کے بات کر رہا ہوتا ہے جب کوئی ولی اللہ مشاہدے کی صدناترین مقام سے گزر جاتا ہے جہاں وہ واقعات کو دیکھتا ہے اور وہ اس مقام پر چلا جاتا ہے جہاں ہجابات اٹھ رہے ہوتی ہیں اور وہ مشاہدہ حق کرنے لگتا ہے تو اس کے نزدیک یہ کشف کرامات یہ مشاہدہ یہ تمام چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں وہ انہیں پھر مداری کی شبدبازی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہے ہے تو وہ رب کی عنایت اس کی مہربانی کی اس نے آنکھوں سے پردے ہٹا دیئے ہجابات ہٹا دیئے وہ شکر تو کرتا ہے لیکن اس کو اہمیت نہیں دیتا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میرے لئے ابھی ایک لمبہ راستہ باقی ہے جو میں نے تیہ کرنا ہے اگر وہ اسی مقام میں رہ گیا اسی کی سہر میں گرفتار ہو گیا تو پھر وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا تو منزل کشف کرامات مشاہدہ نہیں ہے منزل تو یہ ہے کہ مجھے رب مل جائے میں نے یہاں ذکر کیا تھا کہ جس بزرگ کی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے جن کے خدمت میں میں بیٹھتا تھا تو ایسی باتیں اکثر اس سے کرتے تھے جب میں ان کے پاس تنہا ہوں اور کوئی تیسرا آدمی نہ ہو تو مجھے فرمانے لگے کہ جو اردو سپیکنگ تھی تو اسی لہنے میں بات کرتے تھے کہ میاں میں نے تو ایک دن اللہ سے کہا کوئی اٹھا اپنا سب کچھ لیا مجھے تیرا کچھ نہیں چاہیے صرف اپنا ذکر چھوڑ جا اب اس بات نے مجھے ایک دم سے ڈسٹرب کر دیا ہر انپڑ اور کم علم انسان کی طرح میں نے بھی وہ ظاہری الفاظ کو دیکھا تو میں کام گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں گھر آیا جا نماز پہ بیٹھا تھا نماز کے بعد تو وہ الفاظ میرے ذہن پہ سوار تھے تو اگدم سے جھماکہ سے ہوا کہ یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی انہوں نے بہت عظیم بات تھی کہ انسان اگر ہر چیز سے دور ہو جائے ہر چیز کی غرض اس کی خواہش ختم ہو جائے اور وہ صرف ذکرِ الٰہی مانگنے لگے تو اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہوگا کسی کا کہ وہ ذکرِ الٰہی میں کھو گیا میرے جیسا ایک گناہگار شخص جو اہمیت دیتا ہے روپے پیسے کو دنیاوی کاموں کو اولاد کو جائدات کو مال و ذر کو جب میں اہمیت دیتا ہوں تو میں یہ بھول جاتا ہوں کہ رب نے ان چیزوں کو انتہائی حکیر جانا ہے ان چیزوں کی وقت اتنی سی ہے ایسی یہ بے وقت چیزیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ان سے دور رکھا اور ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر مانگی رب تعالیٰ سے کہ یا باری تعالیٰ مجھے قیامت کے روز مساکین کے ساتھ اٹھانا اور میں بھی کمال کا شخص ہوں کہ مجھے دعویٰ یہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور مانگتا ہوں وہ ہوں جس جس کو ٹھکرایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مرے جائیں گے میری ترقی ہو جائے میری ٹرانسفر ہو جائے میری پوسٹنگ ہو جائے میرا یہ کام ہو جائے میری میری اولاد پاس ہو جائے میری اولاد یہاں چلی جائے وہاں چلی جائے لیکن یہ سب کچھ رب سے مانگتے ہوئے ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ رب تعالیٰ نے ان چیزوں کو بڑی حکارت کے ساتھ کنڈم کیا ہے یہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ ہمارا ذہن ادھر کو نہیں گیا کبھی یہ سوچ آئی ہی نہیں میں اس میں الزام نہیں دے رہا کیونکہ میں خود بھی یہی کام کرتا ہوں تو اپنے آپ کو کون الزام دے ہماری سوچ ادھر کو نہیں جاتی کہ یہ چیز جو ہم مانگ رہے ہیں یہ تو رب کے نزدیک انتہائی ہے حقیرترین چیز ہے اللہ کے جس بندے کے پاس ہم جا کے مانگ رہے ہیں یہ دعا کر دیں کہ یہ دے دے اللہ وہ خود ان چیزوں کو ٹھکرائے ہوئے ہیں اگر ٹھکرائے ہوئے نہیں ہیں تو کم سے کم اس کی نظروں میں اس کی وقت کوئی نہیں ہے تو ہم اس سے کیا کہنے جا رہے ہیں بات مشاہدے کی ہو رہی تھی میں معافی جاتا ہوں موز سے ہٹ گیا تھوڑا مشاہدہ ہو نہیں سکتا حاصل انسان کو کسی طرح بھی کشو کرامات حاصل ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ یہ تو وہ شہر ہے جس کے چاروں طرف ایک انسرمانٹیبل فصیل قائم ہے ایک ایسی دیوار جس کو سکیل نہیں کیا جا سکتا اور اس شہر میں داخلے کا صرف ایک دروازہ ہے اور وہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے کہ یہ تمام جہتیں ولایت کی یہ تمام انعامات علم کے یہ سب اور سب صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے حاصل ہوتی ہیں یہ سب حاصل کرنے کے لئے ہمیں بٹھانا ہوگا اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں وہاں سے جب نوازیں جائیں گے اس نور سے نالا دیا جائیں گے تو یہ چیزیں خود بخود حاصل ہو جائیں گے رب تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا تا وقتے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیس کو نہ پکڑ لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیس کو پکڑنے کا مطلب یہ ہوگا جیسے ایک بھیک مانگنے والا وہ کسی کے دروازے پر جا کے صدا لگاتا ہے وہ صدا لگاتا ہے ان الفاظ میں جو اس گھر کے اندر رہنے والے کے دل پر اثر کر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیس پر اگر بیٹھا ہے انسان تو پھر وہ کام کرے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ ہیں عرف عام میں وہ سنت کی پیروی کرے گا پوری طرح سے زندگی کو ڈھال لے گا سنت کے این مطابق کہ چھوٹے سے چھوٹا فیل بڑے سے بڑا فیل این سنت کے مطابق ہو جائے اور جب ایک بار انسان این سنت کے مطابق ہو گیا تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنی زندگی قرآنی احکامات کے سانچے میں ڈھال لی اور جب انسان قرآن کے سانچے میں ڈھل گیا تو رب اس کا ہے ایک کسی صاحب نے بہت خوبصورت بات لکھی اور ان کا اگلہ سوال اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے آپ کے پاس اکسس سوالات دہرائے جاتی ہیں جس کے لئے میری تجویز ہے کہ میں سوال سوالات کہ تمام سوالات پہلے ٹیبو صاحب یا صاحب صاحب سے مارک کر کے آپ تک جائے تاکہ جن سوالات کا پہلے جواب دیا جا چکا ہے وہ دہرائے نہ جائیں بہت خوبصورت بات ہے لیکن اس سے زیادہ خوبصورت اگلی بات ہے کہ یہ کہنے کے بعد انہوں نے پھر سوال دورا دیا کہ دل سے تمام معلائشیں ختم ہو جانے کی کیا نشانی ہے بھائی اس پہ کئی ایک نشستوں میں گفت ہوئی ہے اور تیسہ سوال بھی دورایا ہوا ہے کہ مرید کو اپنے مرشد سے محبت عقیدت اور احسان مندی کا اظہار کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیے یہ بھی اس پر بھی کئی بار بات ہوئی ہے یہ کیسے آپ نے لکھایا کہ چند ہفتے پہلے ہواری ہوتل میں آپ کا لیکچر سننے کا موقع ملا یہ میں کچھ الفاظ بدل دیتا ہوں کہ وہ یہ الفاظ خستائی میں آتی ہیں اور انسان کو اس سے دور رہنا چاہیے اس لئے الفاظ بدل دیتا ہوں پڑھتے پڑھتے میں تو روحانی بالیتگی اور انسانی شخصیت سازی کے حوالے سے ایک دو واقعات کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی قریبی ساتھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی گود میں سر مبارک رکھا آرام فرما رہے تھے حصر کی نماز کا کیا قائم یاد آئیگی کا معاملہ تھا کہ سورج بھلایا گیا یہ ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ اول اکرام کے تمام تصرفات در حقیقت محتاج ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روح مبارک کے نور کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور اتنی قوت رکھتا ہے کہ پہلے آسمان کے بعد عرش تک ستر ہجابات ہیں اگر ان پر اس نور کا برائے راست اقس پڑ جائے پیور حالت میں تو وہ بھزم ہو جائیں گے اگر پوری مخلوق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اس نور کا برائے راست اقس پڑ جائے تو یہ تمام مخلوق مر جائے گی اس میں ایسی شدت ہے اول اکرام کو جو تصرفات حاصل ہوتے ہیں وہ اسی نور کی بدولت ہوتے ہیں کہ اس نور کا ایک ہج سا ہلکا سا ایک شائبہ انہیں حاصل ہونے لگتا ہے یہ اول اکرام کا ذکر کر رہا ہوں اور ان کو جن کو ایک ہلکا سا شائبہ جو کسی پیمانے پر مہیر بھی نہیں ہوتا اتنا کم ہوتا ہے وہ پڑ جائے تو اول اکرام کی کرامات اور ان کے تصرفات ناقابل یقین ہو جاتے ہیں تو یہاں تو معاملہ تھا ایک ایسی ہستی کا جو امامِ طریقت ہیں جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ اور ہستی بھی وہ جن کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہوئی تھی اور وہ ہستی جس کو علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا اور علم کے اس مقام پر جا بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھا جانے سے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور لیو اس کا دروازہ اور تصرفات کا اور علم کا یہ عالم تھا کہ آپ نے دعویٰ فرما دیا کہ ایسا کوئی نہیں جو مجھ سے زیادہ زمینوں اور آسمانوں کے علم کو جانتا ہو تو اگر ایسی ہستی کوئی یہ ازاز حاصل ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھے آرام فرما رہے ہوں اور وہ اس خیال سے نماز کے لیے نہ اٹھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے آرام ہو جائیں گے تو پھر وہاں وہ واقعہ بھی ہو جائے گا جس کو ابھی تک سائنس جس کی توجہ نہیں کر سکی کہ سورج کو واپس لوٹا لیا جائے ہم ایک بات کہتی ہیں کہ وجہ تخلیق قائنات تخلیق قائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ درست تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ اس وقت بھی موجود تھی جب کچھ نہیں تھا تو جب اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو وجہ تخلیق قائنات اگر آرام فرما رہے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اس آرام سے نہیں عیلتی اس خیال سے نہیں عیلتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل واقع نہ ہو جائے تو پھر سورج کا اٹھانا کوئی زیادہ حیران کن بات نہیں رہتی حضرت بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز مبارک پر حاضی دیا کرتی تھی حضرت ابوکر صدی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تدفین کے بعد بھی معمول رہا لیکن حضرت عائشہ جیسی عظیم حصدی کے لیے وہ کیا پردے کے معاملے کسی اور حوالے سے ہدایتوں نصیت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی تدفین کے بعد کو خواب میں فرمایا کہ پہلے خاند اور باپ تھے اب ذرا محتاط ہو کر ہمارے پاس آیا کریں بڑی سمپل سیدھی سی بات ہے کہ اسلام میں محرم اور نامحرم کا ایک کلیر کٹ تصور دیا ہے لائن ڈرا ہوئی ہے محرم میں اور نامحرم میں والد اور خاند ان دونوں سے پردہ جائز نہیں ہے یوں کہ یہ کہ ان سے ان کے سامنے پردہ کر کے جانا ضروری نہیں ہے میں پہلے الفاظ کی معافی چاہتا ہوں وہ غلطی سے کہے دیا کہ جائز نہیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ باوجود اتنے جلیل و قضر و صاحبی ہونے کے پھر بھی نامحرم تو وہاں پہ اس لیے خواب میں آکے نصیت فرما دی کہ محتاط ہو کیا ہے کرو نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ فورٹی ون ٹائمز پڑھنے کے فرما دی کو واحد بتا دیں نہیں اس اس کا زیادہ ریفائن طریقہ بتا دیں اور اجازت دے دیں دیکھئے آپ کی خدمت میں ایک ازارش یہ ہے کہ نفع و نقصان فائدہ گھاٹے کا سودا یہ سب چیزیں اگر ہم نکال دیں اپنی عبادات میں سے کیا گناہ اور کیا ثواب کیا جنت اور کیا دوزخ یہ سب تصورات سے پاک کر لیں ہم اپنی عبادات کو اور اپنی عبادات کو صرف اور صرف ادھر لے جائیں کہ یہ میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں جو لائق عبادت ہے اس کے جواب میں مجھے رب کیا عطا فرماتا ہے یہ حق میرے رب کا ہے لیکن چونکہ بڑا رحیم و کریم ہیں تو گمان یہی ہے بلکہ گمان غالب ہے کہ وہ ہمارے لئے بہتر کرے گا اور یقیناً ایسا ہی کرتا ہے وہ جب ہم اس سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں کہ ہماری عبادت کے جواب میں ہمیں کیا ملے گا اور ہم صرف اور صرف اس لئے عبادت کرتے ہیں کہ ہمارا رب لائق عبادت ہے تو پھر وہ کچھ اللہ کے یہاں سے آتا ہوتا ہے جس کو کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا تو یہ فائدہ اور نقصان عبادت کے معاملے میں فائدہ اور نقصان سے باہر نکلیے ایک خاص مشہور آدمی ہے میمن ہے تو انہوں نے خود اپنے بارے میں ایک جوک سنایا تھا تو ایک میمن کسی گھڑے میں گر گیا تھا تو شور مچا رہا تھا کہ ہے کوئی جو مجھے باہر نکال لے تو لوگ آئے وہ بچارے اپنے کپڑوں کی بھی پروانی کرتے تھے زمین پہ لیٹ کے نیچے اپنا بازو لٹکاتے تھے لوگ ہاتھ دینا تو میمن شور مچا مچا تھا ایک دم ہاتھ پیچھے کر لیتا تھا کہ میں کیوں دوں تو ایک اور میمن وہاں سے گزرا اس نے دیکھا کہ بہت لوگ جمع ہیں اور کوئی کیا ہوا انہوں نے کہا بھئی ایک آدمی گر گیا ہے اور شور تو یہ مچاتا ہے کہ مجھے کوئی نکال لے جب ہم کہتے ہیں کہ ذرا ہاتھ دینا تو وہ ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے تو اس نے دیکھا اس نے کہا یہ میمن ہے تو میں ایک طرف ہو جاؤں بھی نکل آئے گا یہ باہر تو وہ صاحب زمین پہ لیٹے ہاتھ لٹکا کہنا لینا بھئی ہاتھ لینا اس نے فورا ہاتھ پکڑ لیا تو یہ لینے اور دینے کے قصے سے نکل جائیے صرف رب کو یاد رکھئے کہ ہم رب کی حبادت کر رہے ہیں ہماری سوچ سے کہیں زیادہ انعامات کی بارش ہوگی ہم پر رب کی طرف سے یہ کسی ساتھ میں سوال پوچھا ہے کہ راہِ سلوک پر چلنے کے خواہشمند طالب علم کے لیے کم سے کم بنیادی مہارِ اہلیت کیا ہے رہبرِ کامل کے مل جانے پر رہبرِ کامل واقعی میرا نام دیا ہے کو مرید بننے کے لیے درخواست کیسے پیش کی جائے ایک بات تو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اہل نہیں ہیں راہِ سلوک پر چلنے کے اس لیے کہ جو آدمی اتنا سادہ ہے کہ وہ مجھے راہبر سمجھ بیٹھے وہ راہِ سلوک پر کہاں سے چلے گا غریب ہے تو پہلے ہی آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے مجھے یہ سمجھ کر کہ میں کوئی نیک انسان ہوں یہ غلط خیال ہے آپ کا میں آپ کو پوری سچائی سے بیان کر رہا ہوں کہ مجھ سے زیادہ گناہگار انسان روحِ زمین پر نہیں ملے گا آپ کو مرشد کا چندنا بڑا مشکل کام ہے ہم لوگ اس میں جلدی کرتے ہیں اجلت سے کام بالکل نہیں لیا جانا چاہیے جہاں ہم یہ سمجھیں کہ یہ شخص بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ اسے مرشد بنایا جا سکتا ہے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی جا سکتی ہے ہم وہاں جا کے بیٹھیں وقت گزاریں تھوڑا اور کچھ عرصے تک وہاں جانے کے باوجود اگر دل ہمارا وہاں جمع رہے تو پھر ہم انہیں مرشد مان لیں مرشد کو والد پر اس لئے فوقیت دے جاتی ہے کہ والد بائی چوائس نہیں ہے وہ قدرت کا کام تھا کہ انسان ان کے گھر میں پیدا ہو گیا اور وہ والد کہلائے ہمارے لیکن مرشد بائی چوائس ہے اس میں ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے تو جس کو ہم نے خود چنا ہے اپنے لئے ہم اسے برا کیسے کہ دیں لیکن عام طور پر اجلت میں کی ہوئے کام میں آدمی بعد میں پشتاتا رہتا ہے تو پچتانے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ شروع میں ہم وقت لیں پرکھیں اگر پھر بھی دل ہمارا گواہی دے کہ ہم نے یہیں بیعت ہونا ہے تو پھر وہاں بیعت ہو جائیے اس صورت میں بھی مجھ جیسے آدمی کے قریب مت جائیے میں تو گناہگار آدمی ہوں ایسی بیکار باتیں کرتا رہتا ہوں بیٹھا تو کسی اچھے انسان کے پاس نیک آدمی کے پاس جا کے بیعت کیجئے ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو قریب کرے گا راہِ ہدایت دکھا دے گا آپ کو ایک سوال کسی نے مجھ جا ہے کہ اگر بہت ساری غلطیوں اور پچھتاؤں کے بعد انسان کو اپنی صحیح سمت جاننے کا شوق جنون کی حد تک پیدا ہو جائے اور وہ جنون باوجود کوشش کے بہت زیادہ مسترب اور خوفزتہ رکھے اور یہ بھی سمجھ میں نہ آئے کہ جو کوشش وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اور یہ بھی پتا ہو کہ اس کا اہل نہیں تو اس کا حل کیا ہوگا ایک طرف اپنی نہ اہلیت کا یقین دوسری طرف جنون جنون عموماً جیت جاتا ہے یہ یاد رکھئے کیونکہ جس چیز کے حاصل کرنے کیا جنون پیدا ہو جائے ہمارے اندر اور ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم اہل نہیں اس کے تو اس جنون کے تحت ہم اہلیت کی طرف چلے جاتے ہیں فقر کی راہ پر چلنے کے لیے شروع کے ایک دو سٹیپ بہت آسان ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے انسان کو دکت کبھی نہیں آتی بہت ہی معمولی سے کام ہے ایسی بات تو یہ ہے کہ انسان کسی شخص کوئی نہ تو برا سمجھے نہ اس کے بارے میں دل میں کوئی میل آنے دے چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہمارا دشمن کیوں نہ ہو ہماری جڑیں کاٹتا ہو ہماری برائیاں بیان کرتا پھرے پروپاگنڈا کرتا رہے ہم اس کو دل میں برا نہ سمجھیں ایک تو یہ پہلا قدم تو یہ ہے اور جب آدمی اس پر قادر ہو جائے تو پھر دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہر کسی کے کام آنے لگے جس حد تک ممکن ہوتا ہے انسانی امکان کے اندر رہتی ہے بات وہاں تک دوسرے کی خدمت کر دے ہر ہر رنگ میں اور خدمت کرتے ہوئے کبھی یہ نہ دیکھے کہ یہ دوست ہے یا دشمن بلکہ اگر اللہ توفیق بخش دے تو پھر آپ کا ترازو دشمن کی طرف ذرا زیادہ جھکا رہی ہے اس خیال سے کہ میں انسان ہوں شاید کہیں لا شعوری طور پر میں اس کو دشمن سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ زیادتی نہ کر جاؤں تو ترازو تھوڑا سا دشمن کی طرف جھکا دے تاکہ اگر کہیں ایسا ہوا بھی ہے تو وہ پھر انصاف کے ذمرے میں آ جائے تو یہ دو کام پہلے کر لیجئے اس کے بعد تیسرا میں ارز کر دوں گا پھر تو یہ جنون بھی قائم رہے گا اور اہلیت بھی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اس سے ساتھ ہی آپ سے اجاز جاؤں گا اکلی اطوار تک بشرت زندگی اسلام علیکم موسیقی وہاں ہلاں 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 ہلاں